یہ ویڈیو ہمارے جو چار فٹ بائے نو فٹ دو انچ والے بارا ڈیزائن آیا ہے ماربل ایفیکٹ کی ہے اس کی ہے یہ پہلا ڈیزائن ہے جو بلیک پیٹ ماربل کا ہے یہ کسی بھی جگہ پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں روم میں یوز کر سکتے ہیں آفس میں گھر میں ہوتلز پہ کمرشل ایریاز میں واشیبل ہے آئل ریزسٹنس ہے ہیٹ پروفنگ ہے تو کسی قسم کے اس میں کوئی پروپلم نہیں ہوگا ہے اس کی جو بیک پہ سرفیس ہے وہ ایڈیسیب ہوتی ہے الیمونیوم کے اندر ہے اس کا بہت زیادہ ہے اب جیسے یہ رنگلز فری ہے یعنی کہ اس کو کوئی لائن وغیرہ نہیں آتی ہے اگر اس طرح فولڈ کر کے بھی بیجا جائے اور جو ٹرن والی سرفیسز ہوتی ہیں راؤنڈ کارنرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر لگانا چاہیں وہاں پہ بھی لگ جائے گی نارملی تو یہ ہو رہا ہے کہ دونوں طرف وال پینل یوز ہوتا ہے بیچ میں یہ میڈیا وال کے طور پہ زیادہ تر یوز کے جاتا ہے بیک کے بیڈ وغیرہ پہ آگے بیچے کلر اس میں کافی سار ہیں وائٹ ماربل ہے پھر وائٹ ماربل کے کچھ کلر ہیں بلیک کے اندر کچھ کلر ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس کے سمپل لگانے کے طریقہ ہے کہ جس جگہ لگانا ہو پہلے وہاں پہ آپ نے اس کو ریموو کھل لیا ڈسٹ وغیرہ جتنی ہے وہ اٹا دی مٹی وغیرہ نہ ہو اس موجھ جگہ ہو دانے والی دیوار نہ ہو معاشر وغیرہ اس کے اندر اتنا نہ ہو جہاں پہ مارکنگ وغیرہ کتنی ہے وہ مارک کھل لیا کہ کہ کہاں پہ کٹن کر کے لگایا جاتا ہے جیسے اب یہ دونوں طرف سے پیس کاٹے اور یہاں پہ لگا دیا پیچھے الیمنیم فائل ہے یہ آپ نے کھول ہے ایڈیسے پہ یہ آگے دکھا بھی دیتے ہیں بہت سٹرونگ اس کی چپک ہوتی ہے پوری شیٹ سے اکٹھا نہیں اتارنا ساتھ ساتھ جیسے وائنل لگاتے ہیں اس وارمنٹ میں آپ نے اس کا تھوڑا سا پیس نکالا دو کورنر چپکا ہے اور پیچھے سے وہ کھجتے کے ساتھ ساتھ لگاتے گئے کوئی کسی سپیسیفک ٹول کی ضرورت نہیں ہے وال پیپر کے کاریگر تو بہت ایزلی لگا لیں گے یہ تو جیسے نارمل گھر کی خواہتین ہوتی ہیں وہ بھی اسے لگا سکتے ہیں اس پیشل اس کے لیے کاریگر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سمپل سا ہوتا ہے اب جیسے یہ والا جہاں دو دیواریں مل نہیں تھی وہاں پہ وہاں پہ وہ جوڑ گھومے گا نہیں وہاں پہ دو پیس کٹ کی ہے آپ اس کے بعد اوپر آرام دے اس کو واش وغیرہ کر لیں اور ڈسٹ وغیرہ آج سرف والے کپڑے سے آپ اسے ساپ کر سکتے ہیں آگے دیوارے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہے اس کے جو بارہ ڈیزائن ہے انس کی ساروں کی ڈیٹیل آپ کو ایک ایک دکھا دیتے ہیں کہ اس کے کلر کس طرح سے ہیں اور ساہید دوبارہ بتا دیتے ہیں چار فٹ دائیں سے بھائیں ہیں چھت سے زمین کی طرف آتے ہوئے نو فٹ دو انچ ہے تو ہم اس کو چار بھائے نو کی شیٹ کہتے ہیں پی وی سی پلاسٹک یہ سرفیس ہے اس کی ہائی گلاس یو بی شیٹ کہہ لاتی ہے زیادہ تریوز میڈیا وال کے لیے اب جیسے یہ شیٹ ہے ن یہاں کورنر سے اس کی سٹیکنگ اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ اس کی چپک کتنی مضبوط ہے معاشر پروف ہے فائر پروف وغیرہ ہے اس لیے کئی دکت نہیں الگی بلکی سی پیج بھی آئے گی تو وہاں پہ بھی یہ لگ جائے گا چپک اس کی مضبوط ہے لیکن کسی وجہ سے وہاں سے نکل آتی ہے سی پیج والی جگہ سے تو اس کا بھی دکت کوئی نہیں ہے تیچھے آپ وائڈ گلو کی کلیر بچھا کے دوبارہ سے بھی اسے پیسٹ کر سکتے ہیں ری یوزی بل ہے جیسے یہ اس کے ک کلر دے میں انشاءاللہ آ رہے ہیں بیک اینڈ پر اس کے الیمنیم فائل ہے سٹیکر کی طرح نارمل جیسے وائنل چپکتا ہے اس طرح سے آپ اسے کھول کے لگا لیں گے کوئی اس میں دکت والی بات نہیں ہے زیادہ دارے میڈیا والس کے اندر یوز آ رہی ہے یہ اس کے ٹوٹل کلر ہیں اب یہ جیسے ایک رول کھڑا ہوئے تو ایک رول میں یہ دس کی پیکنگ آ رہی ہے یہ دس شیٹیں ایک رول کے اوپر پیک ہیں پہلے سے کٹی ہوئی ہیں کاٹنی ہی نہیں پڑیں گی پہلے سے کٹی ہو ہیں چار بھائے نو فٹ دو انچ کے اوپر چار فٹ رول کا عرض ہے نو فٹ دو انچ یہ شیٹ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ آتی اسی طرح یہ اس کے کلر ہیں اب ان سارے کلرز کو کھول کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ کھلنے کے بعد کس طرح ہے جیسے بھی یہ ماربل ایفیکٹ کی اندر ہے اس کے اندر گرینش کا اور یہ بلو شٹیون بہت اچھا ہے اس کا آیا ہوئے نارمل یہ زیادہ یوز ہو رہا ہے وہ وائٹ ماربل سب سے زیادہ ہوتا ہے بلیک ماربل سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے ای sympathetic یہ کھلی ہوئی ہے اس کو اس لائٹ کریں گے اس کے نوچے دوسری ہے اس کے نوچے دوسری ہے ماربل کے بعد میں دو اندر ہے ایک ماربل دارک سے اندر ہے اور ایک ماربل صلاحیٰوڑ کے بعد میں دا رہ رہی ہے اس کے بعد بلیک necesit okay پھر وائٹ کے ہو گئی ہیں اس کے بعد ترپائل بلو آئے گا یہ والا بلو کے بعد پھر ہمارے پر وائٹ اور گرین کی کمبینیشن والا ہے سائز سب کا سیم ہے چار فوٹ بھائی نو فوٹ دو انچ اور تھکنس اس کی جو ہے تین امیم تھک ہے یعنی کہ جو چھیٹ کی موٹائی ہے وہ تین امیم اس کی تھکنس ہے ایجلی لگ سکتا ہے یہ ملٹی لیئر مالور کے اندر ہے یہ بھی بہت یوز ہو رہے ہیں اندہوں آفیسز کے اندر خاص کر کافی زیادہ یوز ہے جا رہے ہیں پھر گرے کے اندر اس میں ڈیمانڈ آتی ہے ایک بلیک انڈ وائٹ رہتا ہے وہ شروع میں ہم نے نہیں دکھایا انڈ پہ دکھائیں گے وہ بلیک اور وائٹ کی کمبینیشن کے ساتھ ہے ہوتلز بغیرہ میں انٹرنس وال پہ یعنی مندی آوزز بغیرہ ان کے اندر یہ بہت یوز ہو رہی ہے ریسٹورنٹس میں یوز ہو رہی ہے ملٹی لیئر یوز ہے اس کا کیم ملک کسی بھی جگہ پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں باقی کوئی ڈیٹیل ہوگا آپ پھوچھ لیں